بسم اللہ الرحمن الرحیم دھنک قوس قضا پینگ اور انگریزی میں رین بو کہتے ہیں امبران تے اج پینگاں پینیاں روت ساون دی آئی کسے نہ ساڑے دل وچ بڑھ دی آکے اگ بجائی جیسے بدن سے قوس قضا پھوٹنے لگی جیسے بدن سے قوس قضا پھوٹنے لگی بارش کے ہاتھ پھول کے سب زخم دھو گئے ایسے محسوس ہوا جیسے بدن سے قوس قضا پھوٹ رہی ہے بارش ہوئی تو پھول کے سارے زخم دھول گئے یعنی جو مایوسی تھی وہ امید میں تبدیل ہو گئی جیسے سب رنگ دھنک کے مجھے چھونے آئے جیسے سب رنگ دھنک کے مجھے چھونے آئے اکس لہراتے ہیں آنکھوں میں میری ساتوں کے ایسے محسوس ہوا جیسے دھنک کے سارے رنگ مجھے چھو رہے ہیں اور میری آنکھوں میں دھنک کے ساتوں رنگ لہرہ رہے ہیں خوشی اور امید کا سا ماحول ہے دھنک اترتی نہیں میرے خون میں جب تک دھنک اترتی نہیں میرے خون میں جب تک میں اپنے جسم کی نیلی رگوں سے جنگ میں ہوں خون میں دھنک اترنا خون میں سرخی آنا جوش آنا اور جسم کی نیلی رگیں کمزوری کی علامت ہوتی ہیں شاعر کہتا ہے کہ میرے خون میں جب تک دھنک نہیں اترتی جب تک میرے خون میں سرخی اور جوش نہیں آتا میں اپنے جسم کی کمزوری سے لڑتا رہوں گا دھنک دھنک میری پوروں کے خواب کر دے گا انگلیوں کی پوریں دھنک دھنک میری پوروں کے خواب کر دے گا وہ لمس میرے بدن کو گلاب کر دے گا ہم اک سے خون دل ہی لٹاتے پھرے مگر ہم اک سے خون دل ہی لٹاتے پھرے مگر وہ شخص آنسووں کی دھنک میں اتر گیا دھنک کیا ہے دھنک رنگوں کی ایک قوس ہوتی ہے جو عام طور پر بارش کے بعد آسمان پر نمودار ہوتی ہے جیسے قوس آپ کو نظر آ رہی ہے کیا آپ کو ان رنگوں کے نام آتے ہیں جو اوپر پئیے میں موجود ہیں اور ایک رنگ نہیں ہے اس کا نام آپ نے بتانا ہے نیچے لکھا ہے پہیے کے سارے رنگ اس دھنک میں موجود ہیں دھنک رنگوں کی خاص ترتیب سے بنتی ہے جس میں پہلا رنگ سرخ ہوتا ہے جیسا کہ تصویر میں نظر آ رہا ہے دوسرے نمبر پہ آتا ہے رنگ مالٹا یا نارنجی رنگ تیسرے نمبر پہ رنگ آتا ہے پیلا زرد پنجابی جھکٹا بھی کہہ دینے ہیں اور چوتھا رنگ ہے سبز ہرا قوس قضاء کا پانچویں رنگ جناب نیلا ہوتا ہے اور جناب آخری اور ساتھویں رنگ ہوتا ہے بنفشی قوس قضاء کا گلے بنفشا جو شاندے میں آپ ابال کر پیتے ہیں جب نزلہ اور زکام ہو جاتا ہے اور بنفشا پودے کا نام ہے اور اس کا پھل بیر کی طرح ہوتا ہے اور رنگ ایسا ہی جیسا نظر آ رہا ہے آپ کو انگریزی میں رنگوں کی ترتیب اس طرح ہے ریڈ اورنج ییلو گرین بلو انڈیگو وائلٹ انگریزی میں رنگوں کی ترتیب یاد رکھنے کے لیے ایک انگریز کا نام ہے رائے جی بیو رائے جی بیو آر ریڈ کے لیے آر اورنج کے لیے وائے ییلو کے لیے جی گرین کے لیے بی بلو کے لیے آئی انڈیگو کے لیے اور بی وائلٹ کے لیے اردو میں بھی ان رنگوں کو یاد رکھنے کے لیے ایک بیمانی سا لحظ ہے سمپ سنجب سمپ سنجب سین سرخ کے لیے میم مالٹے کے لیے اور پے پیلا کے لیے اور اگلا سنجب میں سین سبز کے لیے نون نیلے کے لیے جیم جامنی کے لیے اور بے بنفشی کے لیے سمپ سنجب قوس قضا کب نظر آتی ہے جب سورج آپ کے پیچھے ہو تو دھنک نظر آتی ہے آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ بارش کے بعد جب پانی کے قطرے فضا میں معلق رہ جاتے ہیں تو آپ کے پیچھے سورج ہے سورج سے روشنی کی شوائیں پانی کے قطروں پر پڑتی ہیں اور پانی کے قطرے منشور کے طور پر کام کرتے ہیں یعنی روشنی ان میں داخل ہوتی ہے اور کلی داخلی انعکاس کے تحت پھر لوٹ کر آپ کی آنکھوں میں آتی ہے آپ کو پھر رنگوں کی پٹی نظر آتی ہے قوس قضا کی صورت میں دھنک جناب دو قسم کی ہوتی ہے پہلی ابتدائی دھنک پریمری رینبو اور دوسری سانوی دھنک سیکنڈری رینبو ابتدائی دھنک پریمری رینبو ذرا تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ خاصی شوخ اور آسانی سے نظر آنے والی ہوتی ہے اس میں بارش کے قطروں میں صرف ایک دفعہ کلی داخلی انعکاس وقوع پذیر ہوتا ہے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آگے ہم تصویر میں بھی آپ کو دکھائیں گے ابتدائی دھنک میں سرخ رنگ باہر کی جانب ہوتا ہے جیسا کہ ہم پیچھے دیکھتے رہے ہیں اس میں رنگوں کی ترتیب یوں ہوتی ہے سرخ پہلے اوپر کی طرف پھر مالٹا پھر زرد پھر سبز پھر نیلا پھر جامنی اور آخر میں بنفشی سانوی دھنک سیکنڈری رینبو بعض دفعہ ابتدائی دھنک کے باہر ایک اور دھنک نظر آتی ہے جس کو سانوی دھنک کہتے ہیں یہ ابتدائی دھنک کی نسبت کافی مدھم ہوتی ہے آگے تصویر میں بھی آپ دیکھیں گے اس لیے مشکل سے دکھائی دیتی ہے یہ دھنک ایسے قطرات سے بنتی ہے جن میں دو دفعہ کلی داخلی نکاس کا عمل وقوب پذیر ہوتا ہے آپ آگے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا دو دفعہ کلی داخلی نکاس کی وجہ سے سانوی دھنک کے رنگ ابتدائی دھنک سے الٹ نظر آتے ہیں یعنی باہر کے کنارے پر بنفشی اور اندر کے کنارے پر سرخ وہ ترتیب بلکل بدل جاتی ہے جو ابتدائی دھنک میں تھی اس میں رنگوں کی ترتیب یوں ہوتی ہے بنفشی اوپر کی طرف پھر اس کے بعد جامنی اس کے بعد نیلا اس کے بعد سبز اس کے بعد زرد اس کے بعد نارنجی اور سب سے نیچے سرخ یعنی ترتیب رنگوں کی الٹ جاتی ہے ابتدائی اور سانوی دھنک کا دل پذیر نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کی طرف ابتدائی دھنک ہے جو کافی واضح ہے اور اس میں رنگوں کی ترتیب وہی جو پیچھے پڑ چکے ہیں اور پیچھے آپ کو مدھم سی سانوی دھنک نظر آ رہی ہے جس میں رنگوں کی ترتیب بلکل اُلٹ ہے اور وہ خاصی مدھم سی بھی ہے یہ بنیادی دھنک پریمری رینبو یہ پانی کا ایک قطرہ گول نظر آ رہا ہے اور اس پر سورج کی ایک شوا پڑتی ہے اور یہ شوا اوپر کی طرف چونکہ سرخ رنگ ہوتا ہے اس لیے سرخ رنگ الیدہ اور باقی نیچے بہت سے رنگ ہیں لیکن صرف ایک ہی نیچے والا دکھایا گیا ہے تو یہ سرخ رنگ کلی داخلی انہیں کاس کی یعنی قطرے کے آخری سطح سے ٹکراتا ہے اور پھر دوسری طرف سے باہر نکل آتا ہے تو یہ باہر کی طرف یعنی اوپر کی طرف سرخ رنگ تھا اور باقی رنگ اس کے نیچے تھے یہ تصویر میں تو سرخ رنگ نیچے نظر آ رہا ہے لیکن جو دھنک ہے اس میں یہ رنگ اوپر دکھایا گیا ہے سانوی دھنک سیکنڈری رینبو اس میں بھی سورج کی شوار نیچے کی طرف سے داخل ہوتے ہوئے دکھائی گئی ہے اور سب سے نیچے سرخ رنگ ہے اور اس کے اوپر کی طرف اندر کی طرف دوسرے رنگ ہیں صرف ایک ہی دکھایا گیا ہے باقی سارے رنگ جو ہے وہ اس میں موجود ہیں تو سرخ رنگ جو ہے وہ ایک دفعہ کلی انہیں کاس کلی داخلی انہیں کاس نیچے ہوتا ہے اور نیچے والی سطح سے ٹکرا کر روشنی کی شوار اوپر کترے کی سطح سے ٹکرا کر پھر باہر نکلتی ہے اوپر کی طرف جاتی ہے اور باقی رنگ جو ہے وہ نیچے کی طرف نظر آتے ہیں یہاں دو دفعہ کلی داخلی انہیں کاس ہوا ایک دفعہ روشنی کی شوار نیچے کی طرف سے کترے کے نیچلے حصے سے مناقص ہوئی اور دوسری دفعہ اوپر والے حصے سے مناقص ہوئی اور یہ باہر نکلائی اس میں دیکھیں آپ کو رنگوں کی ترتیب بلکل اولٹ ہے اس میں رنگ سرخ جو ہے وہ سب سے اوپر تھا یعنی نیچے دکھایا گیا تھا لیکن جو پٹی نظر آتی ہے اس میں سب سے اوپر تھا اور یہاں اولٹ رنگ نظر آ رہا ہے تو اس سے رنگوں کی ترتیب پھر اس طرح سے دوسری دفعہ جب کلی داخلی انہیں کاس کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے تو اس میں رنگوں کی ترتیب اولٹ جاتی ہے موسیقی